موسیقی 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 سلام علیکم کیا حال ہیں آپ لوگوں پہ موسیقی شیف سمیرا آج شیف سمیرا کی مما آپ لوگوں کے سامنے ہے آپ لوگوں کی آپا چند چیزیں ایسی ہیں جو میرے مما کے ہاتھ کی ہے اور جو میں آپ تک دلیور کرنا چاہتی ہوں تو میں نے سوچا وہ چیزیں میں آپ کو خود سکھا ہوں تو آج ہم کر رہے ہیں آلو گوشت سب کی پسند کا آلو گوشت اور آپ یقین جانے آلو گوشت ٹنڈا گوشت لاکی گوشت بھنڈی گوشت اس قسم کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں they are made with this one whole recipe صرف آپ کو سبزی چینج کرنا ہے بس آلو گوشت میں میں آلو ڈالوں گی بھنڈی فرائے کر کے جائے گی دم پے اس کے بعد میں تندے دمتے جائیں گے جب بوجھ کر جاتا ہے پٹا پٹ گلتے ہیں لوکی چھل کے کارٹ کے بڑے کیوبز بڑے پیسز میں وہ دم پے جائے گی اسی طرح سبزیاں جاتی ہیں ٹھیک ہے اب سمیرہ مجھے گھودے جاری ہے گھودے جاری ہے کہ ممی بہت تری ہو گئی ہے میں کیا کروں میں آپ لوگوں کی محبت میں دیوانی ہوں اور یہ مجھے کہتی ہے ممی آپ اپنے چینل خود بنانا میں نے کہا ٹھیک ہے میں شروع کر دیتی ہوں ٹھیک ہے سب دیکھیں گے ہمارے میں کامپٹیشن ہوگا کون زیادہ آپا کا دیکھتے ہیں اسلام علیکم ایسی کوئی بلکل بات نہیں ہے کامپٹیشن کچھ بھی نہیں ہوتا یہ بس آپ لوگوں کی محبت ہے یہ مجھے کہتی ہیں اکثر کہ تم جو مجھے کسی کروا رہی ہو تو میں ان کو کہتی ہوں کہ ہم نے سیکھی تو ہیں لیکن آپ لوگوں کو اس بات کا بھی بتا ہے کہ ریسیپی ایک ہو دس لوگ اگر بنائیں تو دس ہو ریسیپیز کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ آتا ہے آپ کا مزا اگزاک ہی پتہ نہیں کہ اللہ کی ایک قدرت ہے اب آلو گوش میں نے بھی سیکھا واہ ہے بن جاتا ہے ایک بات ان کو بتا دیتے ہیں آلو گوش میری تینوں بچیوں نے مجھے سیکھا ہے لیکن مجھے سیکھا مجھے سیکھا مجھے سیکھا مجھے سیکھا آلو گوش مجھے سیکھا شکریہ میں بچی بچی سائرہ شکریہ جو سیکھا ماما کیا کھانا کھانا ہے میں کہتی ہے اپنا علو گوشت کھلا دو تماتر گوشت کھلا دو ایسا اس کے ہاتھ میں تیسٹ ہے میری بچی کے ما شاء اللہ ما شاء اللہ تو ریٹپی وہ ہی ہے ٹھیکھا اس کے مجھ سے لیکن وہی بات آتی ہے ہاتھ کے پر ٹھیک ہے فاج ہم علو گوشت بنا پر سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ کو پیلے انگیزینز چیک کراتی ہوں ایک کلو گوشت ہے مٹن کا میکس ٹھیک ہے جس میں پٹ بھی ہے ران کا بھی گوشت ہے یہ عدلا بھی ہے اور نلی بھی ہے ران کا گوشت یہ دیکھیں یہ پٹ ہوتا ہے یہ پٹ کا پیس ہے اور ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں چھوٹا بکڑا لینے کی زیادہ میں زیادہ گیارہ کلو بارہ کلو بس اس سے بڑا بکڑے کا گوشت مزے کا نہیں ہوتا ٹیسٹ میں بھی ٹھیک ہے عددہ بھی مشکل ہے اور بھول اس میں وہ ہوتا ہے ریشہ ریشہ دیارہ کلو کا ہم بکڑا لیتے ہیں پورا بکڑا لیتی ہوں میں تاکہ پھر جب وہ گھر آتا ہے ہم حصے کرتے لگا دیتے ہیں ہر چیز اس پر ٹھیک ہے پھر یہاں پہ دو میڈیم پیاز یا ایک بڑی پیاز دہی جائے گی یہ بہت ساری ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون دہی آلو جتنے آپ کو پسند ہیں ہم میمن لوگے ہم کو تین چار ہمگار دیں گیا دے گا تو آپ دیکھو گے کہ خوبصورتی اس کی کتنی آتی ہے بڑی آتی ہے ٹھیک ٹماٹر دو جس ٹو ٹومیٹوز ہری مرچی اینڈ میں خوشبو کے لیے دو موٹی ہرا دھنیا اینڈ میں گرم مسالہ پاودر اینڈ میں جائے گا ون ٹی سپون لیڈ زیادہ ڈالیں گے سالن کا کلر لال ہی رہے گا کالا کالا ہو جائے گا زیادہ نہیں ڈالنا ہے ادرا کلسن کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون ٹھلڈی کوٹر سے ہاپ ٹی سپون چری پاودر ٹو ٹی سپون دھنیا پاودر ٹو ٹی سپون سابت گرم مسالہ پیو ٹھیک ہے ہول سپائسز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ چل رہی ہوں میں یہ گوش کروں گی پیشکوکر میں بکاوز ہم کو پندرہ سے بیس منٹ میں پروگرام ختم کرنا ہے آپ کو سمجھانا بھی ہے میں پیشکوکر میں اس کو گلاتی ہوں جیسے ہی گوش تقریباً گلنے پر آ جائے گا میں پیشکوکر میں ہی آلو ڈال دوں گی آلو ڈال کے پانچ منٹ ہم اس کو پیشکوکر دیں گے آلو ڈال جائیں گے ٹھیک ہے اور پھر اینڈنگ میں ہم ڈالیں گے اس میں گرم مسالہ پاودر ہری میں چھڑا ممی اگر پیشکوکر میں نہ بنانا ہوں جیسے آئی ام ون آف ڈوز میں نے آج تک اپنی زندگی میں پیشکوکر یہاں پر کچن میں ایک دفعہ وہ پھڑ گیا تھا تو بس وہ ڈر وہ وہاں میرے دماغ میں بیٹھ گیا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ تھوڑا ٹائم لگ جائے لیکن چیز اس طرح سے میرے ساتھ نہ ہوتا اور میں آپ کو ایک اور جاتا ہوں پیشکوکر میں کھانا ٹیسٹ پرکھا جاتا ہے جو گوشت آرام آرام سے پتیگی نے گلتا ہے وہ پیشکوکر نہیں پیشکوکر میں سپید اپ ہو جاتا ہے آپ کا کام مجھے جلدی ہے اس وجہ سے میں پیشکوکر کر رہی ہوں بنا پتیگی میں آرام سے بنایا زیادہ مزے کا بنتا ہے زیادہ لزیز بنتا ہے ٹیک ہے چلے اچھا ممی ایک چیز اور ایک ہمارے پاس ریکویسٹ آئی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ وہ بتائیں کہ ایک گریوی ایک ہو اور اس میں آپ ڈفرنٹ ویریشنز کر سکتے میں آپ کو اپنے انٹردکشن میں یہ بتایا کہ میں بنا رہی ہوں عالو گوشت اس کی واقعی تو ہوں مقصر بھی بھ روٹ گوشت موٹی اور موٹی گوشت موٹی رکھے بھی 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 بڈی گوشت آ کنڈر گوشت جیئے آپ کیا گوشت کا طریقہ یہ ہے سبزی آپ کا مجزی کی سیرف آپ بھی بھنڈی سابت چھوٹی والی ٹوپ اور تیل نکال کے پر دم پر ڈالیں گے باقی ساری سبزی جو آپ پسند کریں لوکی، ٹنڈا، آلو پالک گوش بھی بہت اچھا بنتا ہے اس میں یہ فرق ہے کہ باریک باریک پالک، سویا، میتھی کو آپ کٹیں گے جب تقریباً گوش کر جائے آپ نے تینوں چیزیں ڈانی ہے اس کو اچھا بھوننا ہے بھوننا ہے دہی کے ساتھ آپ آدھا کب دودھ ڈالیں گے تاکہ پالک کی کرواہت کبھی ہوتی ہے تو وہ بلکل ختم جاتے ہیں بس سیم ہے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ اب ہو پی آپ کو سمجھ آ جاؤ جی جناب ہم آگئے ہیں پکنگ کی طرف ہم نے آدھا کب تیل ڈالا ہے اور اس میں ثابت گرم مسالہ جا رہا ہے میکس ایک بڑی لائچی دو چھوٹی لائچی ڈالچینی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تین چھال لانگ چھال پانچ کالی مچنگ یہ چلی گئی اب اس میں میں ڈال رہی ہوں پیاس اچھے جی میں نے اب ڈال دیا ہے گرم مسالہ اور تیل ٹھیک ہے؟ تیل ڈال دیا ہے اور گرم مسالہ ڈالا ہے اور اس میں میں نے ایک بڑی پیاس فرائی کیوی ڈال دیا ہے ٹھیک ہے؟ یہ بھوننا ہے کہ پیاس کچھی ہے اور کچھی پیاس کا فیور نہیں آنا چاہیے آلو گوش میں تھوڑا سا ہم اس کو فرائی کریں گے ایک لیسٹ 5 تو 7 منٹس 5 تو 7 منٹس فرائی کرنے کے بعد جب مجھے پیل ہوگا کہ اس کا کچھاپن ختم ہو گیا ہے تو میں اس میں شامل کروں گی چماٹر چماٹر کے بعد ڈالیں گے ہم گوشت گوشت کے بعد ہم ڈالیں گے سارے مسالے اور ہم ڈالیں گے اس میں دہی پھر اس کو ہمیں اچھا بھوننا ہے دیکھیں آلو گوشت اگر آپ بہترین چاہتے ہیں آپ کو پیشنس چاہیے صبر سے تحمل سے آپ کو یہ ہمارا جو دیسی گروز مرہ کے کھانے اس کو آپ جلدی نہیں مچا سکتے ہیں چاہے کڑائی بنائیں چاہے کوفتے بنائیں چاہے گوشت بنائیں تقریباً پیار سے تحمل سے آپ کو آرام سے پتار ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم بھون رہے ہیں پیاز کو تاکہ پیاز کا کچھاپن فتم ہو پھر میں اس میں ڈالوں گی تمارٹر گوشت سارے مسالے اور دہی ڈال کے مزید بھونیں گے اس کو میں ابھی پانچ منٹ بھون رہی اچھا یہ دیکھیں یہ ہمارا پیاز کا کلر چینج ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں دو تمارٹر اور تمارٹر ہمیشہ یا گولڈ رنگز میں کاتا کریں یا ایسے پتی سلائسز جلدی گلتا ہے ٹھیک ہے اگر بارک بارک چاپ کریں گے وہ دیر سے گلتا ہے اچھا جی تمارٹر ڈال دیئے تمارٹر کے بعد اب جا رہا ہے ون ٹیبل سپون کیپ جنجر گارلک پیسٹ تمارٹر اور اس کو ادرا کرسند کو اور پیاز کو آپ کو بھوننا ہے پھر ہم اس میں ڈالیں گے دھنیا پاوڈر چلی پاوڈر ٹو ٹی سپون پھر ہم اس میں ڈالیں گے چلی پاوڈر ٹو ٹی سپون پھر ہم اس میں ڈالیں گے کارٹر ٹی سپون ہل بھی پھر اسی آر ڈال اب یہ دیکھیں تمارٹر دیکھ رہے ہیں آپ کتنے جلدی گلت رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے ہم نے سلائسز دالے تھے یا گول گول پتلے سلائس یا ہاپ تمارٹر کر کے سلائسز نمک ڈی ٹی سپون اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی کا چیٹا دیں گے اور اس کو بھونیں گے پھر ہم اس میں گوش ڈالیں گے اچھا بھوننے کا کیا مطلب ہے یہ میں اپنے ینگ بچیوں کو بتاؤں گی ممی آئے بھی ہیں کہ بھونائی بتائیں بھونائی کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ہم نے مسالے ڈال دیا یہ دیکھ رہے ہیں آپ تیل اوپر آگیا ہے دیکھ آپ نے اس کا مطلب کہ یہ ہمارا ٹمارٹر والا مکسچر اچھی طرح بھون چکا ہے اوپر بابلز آ رہے ہیں اور تیل اوپر آگیا ہیں یہ پرس ٹیپ ہے بھونائی کا اس کا مطلب آپ کے ٹمارٹر اور مسالہ بھون گیا ہے اب ہم اس میں گوش ڈالیں گے تھوڑا سا پانی پہلے ڈال رہے ہیں تاکہ ہمارا مسالہ لگے نہیں کوٹر کا پانی ڈال دیئے بس اور اس میں ہم گوش ڈالیں گے اور گوش ڈال کے آپ کو مزید اس کو دس منٹ بھوننا ہے ایک کلو مٹر ایک کلو مٹر دیکھیں اب میں نے گوش ڈال ہے گوش ڈال کے میں بھون رہی ہوں اب دیکھو تیل ہلکا ہلکا اوپر آ رہا ہے پہلے بلکل بھی تیل نہیں تھا گوش ڈالنے کے بعد اب اس کی آپ کو اٹلیس 5-7-8 منٹس اس کو اس طرح سے بھوننا ہے تاکہ تماتر اور گوش اچھی طرح سے بھون جائے بہت اچھی طرح سے پھر ہم اس میں ڈالیں گے ڈیڑھ کپ پانی چونکہ پریشر کھکر میں کر رہے ہیں تو ڈیڑھ کپ پانی جائے گا اگر آپ آرام سے ایک کلو گوش پتیلی میں بنا رہے ہیں تو آپ ڈھائی دو سے ڈھائی کپ پانی ڈالیں گے اور بھوننے کے بعد بھی نہیں آج پر چھوڑیں گے پھر اٹلیس 5-7 آر کہ آپ کا گوش گل جائے جب گوش تقریباً گل جائے گا تو پھر آپ کو جو سبزی ڈالنے ہیں آپ ڈال دو آلو ہے ٹنڈے ہیں لوکی ہے جو بھی آپ کو ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہ ہمارا گوش بھون گیا ہے دیکھا آپ نے تیل اوپر آ گیا نا اتنا آپ کو پیشنس ہونا چاہیے اب اس میں دہیں جا رہی ہے یہ تو بہت زیادہ ہے صرف آپ ڈالیں گے کوٹر کپ یا چاڑ سے پانچ ٹی بھون پاس اب اس کو ہم مزید بھونیں گے بھوننے کے بعد اس میں میں ڈال دوں گی ڈیڑھ کپ پانی بیکاوز میں پریشر خوکر میں کر رہی ہوں آپ جب پتیلی میں کریں گے تو ڈھائی کپ پانی ڈالیں گے اور دھیمی آج پہ چھوڑ دیجئے گا کور کر کے گلنے کے لئے جب گوش تقریباً ہو جائے گا تو آپ آلو ڈالیں اور دیکھیں پانی کی اور ضرورت ہے جتنا آپ کو شوربہ چاہیے اتنا آپ شوربہ کے لئے پانی ڈالیں گے اور بس تھلکے پہ چھوڑ دیں آخر میں گرم مسالہ پاودر ہرا دھنیا ہری میرچر ڈال دیں and that's it پونگے ڈہین ڈالنے کے بعد اب میں اس میں ڈیڑھ کپ جتنا پانی ڈال رہی ہوں اور اس کو ہم کور کر کے چھوڑ رہے ہیں گلنے کے لئے تھوڑا آری کور آری آری آہ 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 یہ میں نے پیشیر ہٹا ہے لیکن پریز 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 میرے پیارے پیارے اس کو نہیں آپ اس طرح جلدی کر لیے گا اچھا تو میں سنبھال لیتی ہوں یہ ایک دم سے پھٹ سکتا ہے اوپر آ سکتا ہے لیکن سنبھال نہیں یہ دیکھیں میں اس طرح ٹائٹ پکڑاوا ہے اس کو اور جیسے ہی اس کا پریشر نیچے ہو جائے گا ہم اس کو کھولیں گے آلو ہم دال چکے تھے آلو دام کھٹڑا نہ ہو گئے آلو ڈال کے 5 to 7 منٹس چھوڑ دیں گا 7 to 8 منٹس میں ہو جاتے ہیں 5 منٹس چھوڑا نہیں آب لات میں اس میں آپ دو تین ہری مرچیں سابت ڈال دیجئے موٹی والی خوشپو کے لیے درم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون زیادہ نہیں ڈالیے گا صورت آلو گھنٹ کا کلر آیا ہوگا آپ دیکھنا انشاءاللہ اور اوپر سے ہرا دھانیا that's it and it's ready dish it out ہمیں ہم اس کو سرف کس چیز کے ساتھ کریں گے آپ گھر کی روٹی کے ساتھ محفت ہے کیا کرتی تھی جب میرے بچے چھوٹے تھے تینوں بہت جلدی جلدی ہو گئے تھے سائلہ سمیرہ سادیا تو میں کیا کرتی تھی ان کو ایک پلیٹ میں آلو گوش یا ہری مسالے کا گوش اس اشکوی بھی شوربی والا وہ کھانے میں بہت تنگ کرتے تھے تو میں کیا کرتی تھی ان کو اللہ معاف کرے میں ان کو زرہ ٹرک کرتی تھی بس ایک ہی روٹی لیے ایک ہی روٹی ایک ساتھ تین چار روٹیاں لیتی تھی اس کو چھوڑا کر کے پلیٹ میں ڈالتی تھی اس میں آلو گوش شوربہ خوبصالہ نلی بہت تینوں کو ساتھ بچھاتی تھی میرا بیٹا جب پیدا نہیں ہوا تھا ایک کے مو میں ایک دوسرے کے مو میں ایک آپ اس کو روٹی کے ساتھ چھوڑ کے کھائیں جس طرح پائے کا سالن کھاتے ہو اتنا مزے کا لکھا ہے ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ یہ دیکھیں تھوڑا دش کے اوپر یہ گرام مزالہ پاودر آلو ایسے گلے ہیں سو میرا مجھے کوئی چھوٹا سپون دو اس سے آلو ٹوٹ جائے گا پہلے آلو نکالیے پھر گوش پہ جائیے گا ورنہ کیا ہوگا ہمارے آلو پہلے گوش نکالیں گے تو وہ چمچ گوش پہ لگے آلو پہ لگے گا تو آلو ہمارے ٹوٹ جائیں گے پہلے جی اب ہم سرونگ پہ جا رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارا بہترین سا آلو گوش جس سیدھا کالر اور یہ گرم گرم خلکیں بنائیں اور اس کے ساتھ آپ سرونگ کریں ہمیں اب تو آپ کھلاتے ہی نہیں ہمیں جلو بیٹھو اور کھلاؤں سب کے سامنے یہ ابھی بھی کھاتی ہے میرے ہاتھ سے اور اتنی ناشکری ہے پھر بھی کہتی ہی کھلاتے ہیں کب کھلا ہے زرہ پتا نا لاسٹ سو میں نے جب بھی میرے گھر میں فرائے مچھلی بنتی ہے جو مچھلی کا مسالہ ہوتا ہے اس کو چاول کے ساتھ سپہ چاول کے ساتھ مسالہ پسنا ہے کنے ٹائم پہلے کھلایا تھا جو بھی کھلاتی تو ہوں بیسے وہ فش سے یاد ہے وہ فش بھی سکھانی چاہیے وہ بھی ہماری روز مرہ کی ہے وہ روز مرہ کے کھانے میں ہی سکھانے یہ لے آئیں گے ٹھیک ہے جی اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے ای ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا ہمارا علمو کورٹ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فید بیک کیجئے گا آپ لوگوں سے بہت زیادہ ہم پیار کرتے ہیں تھوڑی دیر ضرور ہو جاتی ہے آپ کی فرمائش پوری کرنے موسیقی